بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل فیوری فود آج میں آپ کے لئے ریسپی لے کر آئی ہوں میتھی کی مرسی روٹی کی بہت زبادست بنتی ہے اور اتنی آسان اس کی ریسپی ہے اور انگریڈنٹس بھی بہت سیمپل سے ہیں چلیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اس کے انگریڈنٹس بتا دیتی ہوں تو اس کے لئے میں نے لیا ہے جو گھر کا آٹا ہوتا ہے گندم کا آٹا وہ تقریباً لیا ہے 400 گرام اس میں ڈلے گا ٹکی بین 250 گرام جو ہے وہ ڈیسل اور ساتھ میں نے تھوڑا سا دھنیا دیا ہے یہ چار سے پہنچ سبس مکچیں ہیں جن کو میں نے باریک کٹ لیا ہے دو درمیانے سائز کے پیاس ہے جن کو میں نے سلائس میں کٹ لیا ہوئے اور اس کے اندر جائے گی میتھی ایک کپ کے برابر میرے میتھی دھو کر اس کو میں نے کٹ لیا اس طرح تو اس کے اندر جو ڈرائی مسالہ جائیں گے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں 3 ٹی سپون اس میں جائے گا نمک 1 ٹی سپون پیسیوی لال میرچ 1 ٹی سپون کٹیوی لال میرچ 1 ٹی سپون پیساوہ خوش دھنیا 1 ٹی سپون سابت زیرہ اور 1 ٹی سپون پیسیوی کالی میرچ تو اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو پیاس میں نے آپ کو بتایا تھا اس کو آپ نے تھوڑا سا سوٹے کر لینا ہے کوئی آئل نہیں ڈالنا اس طرح جو پیاس ہے وہ نرم بھی ہو جائے گا اور اس کا جو پسیلہ پن ہے جو اس میں تھوڑا سی کرواہت ہوتی ہے وہ بھی ہتم ہو جائے گی تو آپ کسی بھی برطن میں اس کو ڈال کر آپ نے بس اس کو تھوڑا سا سوٹے کرنا ہے بہت پکانا بھی نہیں ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی یہ اس کو کہ اس کی جو شکل جو ہے وہ جب یہ نرم ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو فلیم کو آف کر دیں گے ایک منٹ کے لیے میں نے پیاس کو فرائی کیا پیاس تا کلر دیکھیں چینج ہونا شروع ہو گیا اور یہ پیاس بس نرم بھی ہو گیا فلیم کو میں آف کر رہی ہوں دیکھیں اس طرح جو ہے یہ پیاس بھونا چاہیے نیکس جو ہے وہ میتھی کا پیسٹ بنانا ہے اس کے لیے میں بلینڈر میں ڈال رہی ہوں آدھا کپ پانی اور ساتھ ہی اس میتھی کو بھی اس کے اندر ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں میتھی کا بالکل اچھا سا جو ہے وہ فائن سا پیسٹ بن گیا ہے اب اسی سے ہم آٹے کو گون دیں گے ایک برتن لے اس کے اندر سب سے پہلے میں ڈال رہی ہوں گندوم کا آٹا جو میں نے آپ کو بتایا تھا 400 گرام اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں بیسن جو پیاس فرائی کیا تھا وہ اس کے اندر ڈال دیں ساتھی اس کے اندر ڈھنیا اور سبز مرچے بھی آٹ کر دیتے ہیں اب اس کے اندر میں ڈال رہی ہوئی نمک پیسیوی لال مرچ کوٹیوی لال مرچ پیساوہ خوش دھنیا سابت زیرا اور پیسیوی کارل مرچ سارے ہی ڈرائی مسائلہیں اس کے اندر مکس کر لیں اچھے سے اب جو میتھی کا پیس پنایا تھا وہ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اس کو بھی مکس کر لیں اور اب اس آٹے کو جیسے ہم نورمل ایکاٹا گونتے ہیں اس کو بھی پانی سے گون لیتے ہیں دیکھیں آٹے کو میں نے اچھے مکس کر لیا ہے 2 ڈیو سپون اس میں میں آئل کر ڈال رہی ہوں دیکھیں آٹا جو ہے بہت سخت بھی نہیں ہے اور نرم بھی نہیں ہے آپ نے اس میں پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال لیں کیونکہ یہ بہت جلدی پھر آٹا نرم ہو جاتا ہے کیونکہ میتھی اس کے اندر ڈالی تھی اس میں بھی پانی تھا آٹے کو اچھے سے میں نے گون لیا ہے اس کو کسی برطن میں نکال لیتے ہیں اور ایک گھنٹے کے لیے آپ اس کو فریج میں ریسٹ کے لیے رکھتے ہیں اور پھر اس کی جو ہے وہ روٹیاں بنا لیتے ہیں ایک گھنٹہ ہو گیا ایک گھنٹہ ہو گیا آٹے کو رپکے ہوئے آٹا بلکل سیٹ ہو گیا اس کے پیڑے پناہ لیتے ہیں اور ساتھ ہی اس کے پراتھے تیار کر لیتے ہیں پراتھے کے اوپر دیسی گھی لکھائیں تو اس کا مزہ اور بھی دوبالا ہو جاتا ہے اس کو ہم اچھی طرح سے بنا لیتے ہیں اس کو آپ ملائی کے ساتھ یا لیسن کی چٹنی کے ساتھ اس کو آپ پودینے کی چٹنی کے ساتھ کھائیں بہت مزے کا لگتا ہے یہ پراتھا دیکھیں بیسن اور میتھی کی روٹی تیار ہو گئی ہے بہت زبادست اس کا ذائقہ بھی ہے اور غزائیت سے بھی بھرپور ہے آپ بھی اس ریسیپی کو ٹرائے کریں اور اس کو اپنے کھانے کا حصہ ضرور بنائیں کیونکہ یہ صحت کے لئے بھی بہت اچھی ہے اور اس کا ذائقہ بھی بہت لاجواب ہوتا ہے اور اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ